نیوز ٹاپ نائن کسانوں نے کہا دھیری کی پرکشہ نہ لے سرکار چھے مہینے تک آندولن کے لیے ہم تیار ہیں دلی سرکار نے اسثائی جیل کی منظوری دینے سے کیوں انکار کیا کسان آندولن سے جڑی بڑی خبریں کون سی ہیں نیوز ٹاپ نائن انداتا کا آکروش میں آپ دیکھیں دلی ہریانہ بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے شنگھرس کے بعد سرکار نے کسانوں کو دلی کے نرنکاری گراؤن پر پرداشن کی اجازت دے دی ہے لیکن پرداشن کاری کسان جنترمنطر اور راملیرہ بیدان پر پرداشن کی مانگ کو لے کر ابھی بھی سندھو بارڈر پر جمعے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہائیوے پر ہی پرداشن کریں گے دلی کی جنترمنطر جانے کے لیے ہزاروں کسان سندھو بارڈر پر ڈیرہ جمعے ہوئے ہیں پرداشن کاریوں نے کہا کہ ہم چھے مہینے کا راشن پانی لے کر دلی آئے ہیں اور جب تک کیندر کسانوں کے خلاف بنائے کالے کانون کو واپس نہیں لے لیتی تب تک ہمیں ہاں سے نہیں ہٹیں گے کسانوں کے آکروش کے آگے پولیس کی ناکیبندی کام نہیں آئی دلی پولیس نے بارڈر پر تین لیئر میں بیرکیڈن کر رکھی تھی سب سے آگے کا ٹیلے تارف وی ٹرکوں کو بیرکیڈ کی طرح کھڑا کیا گیا تھا اور آخر میں وارڈر کینن کی تیناتی کی گئی تھی لیکن یہ سارے انتظام کسانوں کے آکروش کے سامنے دھرہ شائی ہو گئے دلی بہادرگرد ہائیوے پر پولیس اور پردشنکاری کسانوں کی بیچ پھر جھڑپ ہوئی پولیس نے کسانوں کو روکنے کے لیے ہائیوے پر ٹرک کو بیرکیڈ کی طرح کھڑا کیا ہوا تھا جسے کسان کھیچ کر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو لے کر پولیس اور کسانوں کی جھڑپ ہو گئی پولیس نے کسانوں کو ہچانے کے لیے وارٹر کینن اور آسو گیس کے گولے داغے نرنکاری گراؤن جانے سے کسانوں کے انکار کے باوجود ڈلی سرکار کی ادھیکاری سٹیڈیم پہنچے اور ویوستہ کا جائزہ لیا آپ نیتہ راغہو چڑھا نے کہا کہ ہم نے کسانوں کے لیے ہاں وارٹر ٹینکر کی تیناتی کی ہے ہماری سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے کندھر کشی مندری نریند سنگھ تومر نے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم تین دسمبر کو کسانوں کے پرتیندھیوں سے بھی مددوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسان کندھر سے تینوں کشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اور آندولن واپس لینے کو تیار نہیں ہے کشی بلو کے ویروت میں بھارتی کسان یونین کی اگوائی میں یوپی کی کسان بھی سڑکو پر اتر آئے ہیں اور راجی کے سب ہی نیشنل ہائیوے کو جام کرنے کا اعلان کیا ہے بھارتی کسان یونین نیتا راکیش تکیات نے کہا کہ ہم دلی کچھ کریں گے اور سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری چنتاؤں کو دور کر بل میں سدھار کرے دلی کچھ کے لیے بورڈر علاقوں میں ہزاروں کسان جمع ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے دلی سرکار سے نو سٹیڈیم کو اسثائی جیل بنانے کی انمتی مانگی تھی لیکن دلی سرکار نے کہا کہ کسانوں کی مانگ جائز ہے اس لیے کسانوں کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا اور اہ اسثائی جیل بنانے کی انمتی دینے سے انکار کر دیا کرشی کانونوں کو لے کر ہریانہ کے پور مکھی منتری نے کہا کہ کانگریس سرکار بنتے ہی تینوں کرشی کانونوں کو ہٹا کر پرانا کانون واپس لاغو کر دیا جائے گا ساتھ ہی ایم ایس پی سے کم دام پر خریدی کرنے والوں کو سزا دینے کا پراؤدھان بنایا جائے گا جمہو کشپیر میں ڈی ڈی سی چناو کے لیے فرسٹ فیس کی ووٹنگ جاری ہے ویسی کے گھڑ میں سی ایم یوگی آج بھریں گے ہونکار دیش اس سے جڑی بڑی خبریں کونسی ہیں نیوز ٹاپ نائن راشت میں آپ دیکھیں پی ایم موڈی کورونا ویکسین کی پروڈکشن کو دیکھنے کے لیے آجے ہمدہ باد کی جائیڈس بائیو ٹیک پارک پوڑے کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور ہیدراباد میں بھارت بائیوٹیک کے پلانٹ کا دورہ کریں گے اور بیگیانکوں کی ساتھ کورونا ویکسین کی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کی سمیشہ کریں گے پی ایم موڈی کی دوری کھولی کر سسائی میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کورونا ویکسین کو ویشیل کے پروڈکشن کے لیے برٹین کی کمپنی ایسٹراجینکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ساجی تاریخی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے بھارت میں یہی ویکسین ملے گی پی ایم موڈی سوڈیشی کورونا ویکسین کی پرگتی کو دیکھنے کے لیے آج شام چار بجے ہیدراباد کے بھارت بائیوٹیک پلانٹ چاہیں گے اور بھائیانکوں سے ویکسین کی جانکاری لیں گے بھارت بائیوٹیک نے کوویکسین کا فائنل ٹریل شروع کر دیا ہے ہریانکی سواستمندری انیلویز کوویکسین کا ٹیکہ لگوا چکے ہیں جمہ کشمیر میں دھارت 370 ختم ہونے کے بعد آج ڈی ڈی سی یعنی زلہ ویکاس پریسط کے پہلے چرن کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پہلے چرن میں 1475 امیدوار میدان میں ہے اس بار ای وی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے ووٹنگ ہو رہی ہے پہلے چرن میں 7 لاکھ سے زیادہ مدداؤں کے لیے 2644 مددان کی اندر بنائے گئے ہیں جمہ کشمیر میں ڈی ڈی سی چناؤں کو لے کر الگاو بادی نیتہ سید علی شاہ گلانی کے نام پر ایک چٹھی وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگوں سے ڈی ڈی سی چناؤں کے بہشکار کرنے کی اپیل کی گئی ہے وائرل چٹھی پر سید علی شاہ گلانی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے یوپی کی سی ایم یوگی آدیتنات آج ہیدر آباد میں روڈ شو کریں گے اور وائسی کی گھڑ میں ایک جن سبھا کو زمبودھت کریں گے یوگی کی ریلی کو لیکر بی جی پی کارے کرتاؤں میں کافی اتصاہ دکھائی دے رہا ہے بی جی پی ادھک جی پی نڈڈا نکل ہیدر آباد میں روڈ شو کیا تھا ایک دسمبر کو گریٹر ہیدر آباد نگم چناؤں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے بی جی پی سانست کے سرجگل سٹرائک والے بیان پر اے آئی ای 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 م پرموک ہوویسی نے پلٹ وار کیا ہے ہوویسی نے کہا کہ ایک دسمبر کو ہیدر آباد کے لوگ بی جی پی پر دیموکرٹک سٹرائک کر کے لوگ تنطر کو بچائیں گے بی جی پی سانست بی سنجے نے کہا تھا گی اگر بی جی پی جیتتی ہے تو یہاں رہ رہے روہنگیا اور پاکستان سمرتھے کو پر سٹرائک کرے گی کیندری منطری گریراج سنگھ نے سی ای 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 اس وکرماندیتے سے اڑاان بھرنے کے بعد نیوی کا لڑاکو امان مک 29 ارپ ساگر میں درگھٹنا گرست ہو گیا تھا بھتیجے تیجسوی کی کس بات سے آگ ببولا ہو گئے چاچا نتیش بنگال میں بیجے پی نے پھر سے ممتہ بنر جی کو دیا کون سا بڑا جھٹکا ہے نیوار تفان کے پیڑتوں کو موافظے کا اعلان کیا گیا ہے کہاں پر جام میں فز گیا دولہ دیش پردیش کی بڑی خبریں کون سی ہے نیوز ٹاپ نائن دیش پردیش میں آب دیکھیں بیہار ویدھان صبح میں شکروعار کو نیتا ویپکش تیجسوی آدھا اور مکہ مندری نیتیش کمار گسے میں آمنے سامنے آگئے سدن کی کاربائی کے دوران تیجسوی آدھا نے مکہ مندری نیتیش کمار کی بیٹے کو لے کر بیوادت بیان دیا تھا تیجسوی کے بیوادت بیان کے بعد نیتیش کمار نے بھی تیجسوی پرتیخہ حملہ بولا نیتیش کمار نے کہا تیجسوی میرے بھائی سامان دوست کا بیٹا ہے اس لیے سنتے رہتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے اس کے پتا کو کس نے بنوایا تھا ویدھائیگ دلکانیتا یہ پتا ہے اس کو مکہ مندری کس نے بنائے تھا ہم نے کیا نہیں کیا پی ایم موڈی نے تمیلاڈو کے مکہ مندری پلانی سوامی سے فون پر نیوار توفان کے بعد سوبے کے حالات پر چرچہ کی پی ایم نے راجے میں نیوار چکروات اور بھاری باری سے جان گوانے والے لوگوں کے پریواروں کیلئے معاوضے کا اعلان کیا نیوار میں جان گوانے والوں کے پریوار کو دو دو لاکھ اور گھائلوں کو پچاس پچاس آزار روپے دیے جائیں گے پنجاب کی مکہ مندری کیاپٹان امرندر سنگھ نے شہید سکبیر سنگھ کے پریوار کے ایک سدستی کو سرکاری نوکری اور پچاس لاکھ روپے کی آرثیق مدد دینے کا اعلان کیا ہے سکبیر سنگھ جمہو کشمیر بارڈر پر پاکستان کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے سکبیر پنجاب کے ترنتارن زیلے کے رہنے والے تھے پشی مانگال ویدھان سبح چناؤں سے پہلے ٹی ایم سی میں اٹھا پٹک جاری ہے ٹی ایم سی ویدھائیک مہیر گو سوامی نے اس دفعہ دے کر بی جے پی جوائن کر لیا ہے مہیر نے بی جے پی کے بنگار پرباری کی موجودگی میں بی جے پی کی سدستہ لی مہیر گو سوامی نے بی جے پی جوائن کرنے کے بعد کہا کہ ٹی ایم سی کے بہت سے نیتہ سرکار کی کامکاس سے ناراض ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں پشی مانگال میں لیفٹ کے ساتھ گڑ بندھن پر فیصلہ سونیا گاندھی کریں گی صوبے میں چناؤں کو لے کر رہول گاندھی کے ساتھ کانگریس نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی سبھی نیتاؤں نے لیفٹ کے ساتھ گڑ بندھن کی حمایت کی اور گڑ بندھن کا فیصلہ لینے کی ذمہ داری سونیا گاندھی کو سونپ دی بومبے ہائی کوٹ نے 2008 کے مالی گاؤں بم دھماکی میں مارے گئے اظہر کی پتا سید احمد نصار کی جیچکہ کو منظوری دے دی ہے مالی گاؤں کی مکھی آروپی کرنل پوروہیت نے عدالت سے اپنے خلاف سبھی آروپ پرد کرنے کے مانگ کیے تھے بی ایس ایف نے بنگال کے اتھر 24 پرگنا زلے میں بھارت بنگلہ دی سیما کے پاس تسکری کو ناکام کرتے ہوئے 37 ویدیشی پکشیوں کو تسکروں کی چنگل سے آزاد کر آیا بی ایس ایف نے تلاشی کے دوران درگم پراجاتی کے ویدیشی پکشیوں کو پکڑا بی ایس ایف نے ان 37 پکشیوں کو کولکاتا کسٹم آفیس کو سونپ دیا اترکھند سے یو پی کے میرٹ بارات لے کر آ رہا دلہ کسان آندولن کے جام میں فس گیا میرٹ پاڑی ہائیو پر کسانوں نے جام لگا رکھا تھا وہیں سے بارات گزری اور دلہ اور بس سے بھرے باراتی کسان آندولن کی جام میں فس گئے قریب 4 گھنٹے تک دلہ اور باراتی اس جام میں فسے رہے کورونا ویکسین کو لے کر پیم موڈی اور بوریس جانسن کے بیچ کیا بات ہوئی ہے دیش میں کیا ہے کورونا کا حال مہراش میں کب تک بڑھا لوگ ڈاؤن کہاں پر ماسک نہیں لگانے پر 8 دن کی جیل بھی ہوگی کورونا سے جوڑی بڑی خبریں کونس کی ہیں نیو سٹاپ نائن کورونا کے کہہر میں آتے ہیں کورونا ویکسین کو لے کر پیم موڈی اور بیٹین کی پیم بوریس جانسن کی بیچ فون پر لمبی بات چیت ہوئی آکس فورڈ اور سیرم انسٹیٹیوٹ کی کورونا ویکسین کے وقاس اور چنوٹیوں کو لے کر دونوں پیم نے چرچہ کی دونوں نتاؤں کی بیچ کورونا ویکسین اتبادن اور سپلائی پر چرچہ ہوئی دیش میں کورونا کی رفتار میں تھوڑی سوستی آئی ہے پورے دیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی 49,414 نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے 438 لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں ابھی بھی 4,4 لاکھ سے زیادہ کورونا کے ایکٹیف کیس ہیں دلی میں کورونا ڈراؤنی رفتار سے بڑھ رہا ہے دلی میں نومبر میں ہی 2000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی 5,482 کیس سامنے آئے ہیں وہیں دلی میں شکروعار کو 99 لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا کے بڑھتی سنکرمن کو دیکھتے ہوئے مہراشت سرکار نے 31 دسمبر تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ابھی تک جن جن ضروری چیزوں میں چھوٹ دی گئی تھی اسے آگے بھی برکرار رکھا جائے گا اتھو سرکار نے 5 نومبر سے لوگ ڈاؤن میں 28 کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ دن پہلے ریل بھون میں بھی کئی کرمچاری کورونا پوزٹیف پائے گئے تھے مادی پردیش کے مکہ مندری شیورا سنگھ چوہان نے کورونا یودھا شیو مباددھیا کے پریبار کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے کورونا مریضوں کے علاج کے دوران 28 اکٹوبر کو خود ہی کورونا پوزٹیف ہو گئے تھے اور علاج کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی کورونا کی بڑھتی کیس کو دیکھتے ہوئے ہیماچل کے سرمور پرشاسن نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرمور کے اسپی نے نردیش دیا ہے کہ زلے میں کوئی بھی بینا ماسک کے دکھتا ہے تو اسے بینا وارنٹ کی رفتار کیا جا سکتا ہے سرمور میں ماسک نہیں پہننے والوں پر 5000 کا جرمانہ لگایا جائے گا ڈلی میں کورونا کے بھی کابو رفتار کو دیکھ کر نویڈا پرشاسن بھی سکت دکھ رہا ہے نویڈا پرشاسن ماسک نہیں پہنے لوگوں کی خلاف کاروائی کر رہا ہے نویڈا پولیس نے شکروار کو ہزار لوگوں سے زیادہ کا چالان کیا دنیا پھر میں کورونا کی مریضوں میں اگبر پھر تیزی آئی ہے ویشو میں کورونا کی ماملے ساڑھے چھے کروڑ کے پار پہنچ گئے ہیں وہیں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا بھی 14.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے ستمبر میں جہاں دنیا میں روزانہ 3 لاکھ مریض آ رہے تھے وہیں اب 6 لاکھ سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں چین کے سین کاکو دوئی پر دعوے کو جاپان نے خارج کیا چین نے آسٹریلیا سے وطلہ لینے کے لیے آسٹریلیا شراب پر لگایا 212 فیزن ڈی ٹیک پاکستان نے علپ سنکھیا کو پر ہوئے اپنے اچار کو دبانے کے لیے کونسا گانا کیا لانچ پاکستان چین کی سازشوں سے جڑی بڑی خبریں کونسی ہیں نیوز ٹاپ نائن چین پاکستان سازش میں آپ دیکھیں جاپان نے چین کے سین کاکو دوئی پر دعوے کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے جاپان کی ودیش منتری نے کہا کہ سین کاکو دوئی پر نیسندہ جاپان کا بھننگ ہے اتحاسک اور انتراشتی نیموں کے انوصار ابھی بھی سین کاکو دوئی پر ہمارا قبضہ ہے چین کا دعوہ پوری طرح سے بے ونیاد ہے اور اسویکار ہے چین اور آسٹریلیا کی بیچ تناؤ لگتار بڑھ رہا ہے چین نے آسٹریلیا سے آیت ہونے والی شراب پر دو سو بارہ فیزدی ٹیکس لگا دیا ہے جس کے بعد آسٹریلیا کی وائڈیش منتری نے کہا کہ آسٹریلیا ہی شراب وطپادکوں کے لیے بہت مشکل سمائے ہے جنہوں نے چینی بازار میں اپنی چگہ بنائی ہے گلگت بالٹستان میں چل رہے پردرشنوں سے ڈرے امران سرکار نے گلگت بالٹستان کے ایکٹیوزٹ بابا جان کو رہا کر دیا ہے چینیز کمپنیوں کو ماربل خدانے دینے کا ویروت کرنے کی وجہ سے بابا جان کو نو سال پہلے جیل میں ڈال دیا گیا تھا چھبیسے گیارہ ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ ساجید میر پر امریکہ نے پچاس لاکھ ڈالر کا اینام گھوشت کیا ہے ایف بی آئی کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل لشکر آتنگ کی ساجید میر پاکستان کے لاہور کا رہنے والا ہے ممبئی حملے میں امریکہ اسرائیل سمیت کو لکھ سو ستر لوگ مارے گئے تھے جب مکشمیر میں ہو رہے ڈی ڈی سی اور پنچائے چناؤں میں پاکستانی شاجز کا پتہ چلنے کے بعد ڈی جی پی دلپاک سنگھ نے راجی کی سرکشے کے حالات کی سمیقشہ کی پاکستانی مدداتاؤں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے آتنگ کی حملے کی ساجش رچنہیں ہیں جس کی جانکاری خوفیہ ایجنسیوں نے افسروں کو دی تھی چین کی وستاروادی نیتی کو چناؤتی دینے کے لیے ویدیش منتری ایج جسنکر دو دن کی آترہ پر سیشلز پہنچے اور ویدیش منتری سلویسٹر روڈ گونڈے سے ملقات کے بعد دوی پکشی سمندھو کو مضبوط کرنے کے لیے ایج جسنکر نے سیشلز کے راشتبتی ویول رام کھلاون کے ساتھ اہم چرچا کی پوروی لدہاک میں چین کے ساتھ تناؤ کی بیچ ہند مہا ساغر کے دیشوں کے بیچ سہیوک بڑھانے کے لیے بھارتی سرکشہ سلہکار عجید ڈووال نے مالدیو کی رکشہ منتری ماریاں دیدی سے ملقات کیا اور بھارت مالدیو کے بیچ رکشہ اور دوی پکشی ساجداری کو مضبوط بنانے پر چرچا کی ساؤ چائنہ سیمی چین کے ساتھ ویدنام کے بڑھتے تناؤں کی بیچ بھارت اور ویدنام نے جل سرویکشن شیطر میں سہیوک بڑھانے کا سمجھوتا کیا ہے ساتھ ہی دونوں دیش جل سرویکشڑ سے سمجھت آکڑے ساجہ کرنے کے ساتھ ہی نو پریوہن چارٹ کے نرمار میں بھی ایک دوسرے کا سہیوک کریں گے ایران نے کیوں کہا ویگیانک کی موت کا لیں گے خونی بطلہ بیلا روس کے راشپتی نے کیوں کی پتھ چھوڑنے کی پیشکش روس نے امریکہ کو کیوں دی دھمکی آپ دیکھیں نیو سٹاپ مائن ورلڈ بیٹل گراؤنڈ میں ایران کے پرمانو کارکرم کے پرمکھ فیگیانک محسین فگریزادہ کی ہتھیا کر دی گئی آتنکیوں نے تہران کے نزدیک محسین فگریزادہ کی کارپر حملہ کیا اور ان کی ہتھیا کر دی محسین فگریزادہ ہی ایران کی خوفیہ پرمانو کارکرم کے پرمکھ تھے ایران نے محسین فگریزادہ کی ہتھیا کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ ہونے کیا شنکہ جاتائی ہے اسرائیل کے ویدیش منتری محمد جواد زریف نے ٹویٹ کر اسے راجی پرائیوجی تاتن کی گھٹنا بتایا ایران نے کہا کہ وہ محسین فقری زادہ کی حتیہ کا بدلہ لے گا ایران کے کوٹس فورس کے کمانڈر اسماعیل گھانی نے کہا کہ جن لوگوں نے محسین فقری زادہ کی حتیہ کی ہے انہیں سکت سزا دی جائے گی امریکہ نے ایران کے پرمانو بیگیانی محسین فقری زادہ کی موت پر پرتکریہ دینے سے انکار کر دیا ہے امریکی رکشہ منترالے نے ایرانی بیگیانی کی موت پر کچھ بھی کہنے سے منا کیا ہے راشپتی ٹرم نے ٹویٹ کو ریٹویٹ کر زیادہ ہی کے مارے جانے کی پشتی کی روس نے امریکی نوسینہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے سمودری علاقے میں گھسنے والے امریکہ کی جہاز کو وہ تباہ کر دے گا روس نے دعویٰ کیا کہ اس کے یو تھپوتنی جہپان ساغر کے اس کے علاقے میں گھس آیا امریکی نوسینہ کے ودھونسک جہاز جان اس میکین کا پیچھا کیا میلے روس میں وپکش کے ویروت پردرشن کے بیچ راشتپتی الیکزنڈر لکاشنکو نے کہا کہ دیش میں نیا سمیدھان لاغوں ہونے کے بعد دو راشتپتی پت چھوڑ دیں گے وپکشی پارٹیاں الیکزنڈر لکاشنکو کو ہٹانے کیلئے پردرشن کر رہی ہیں لکاشنکو پر راشتپتی چناؤں مدھان لی کاروپ لگا تھا ترکی سیریا کے ادبل سے اپنے سینکو کو ہٹا رہا ہے ادبل میں ترکی کی سینہ پر اسثانی لڑاکیں حملہ کر رہے ہیں ان لڑاکوں کو روس کا سمرتھن حاصل ہے اسی سال مارچ میں روس اور ترکی کی بیچ سیریا کو لے کر شانتی سمجھوتا ہوا تھا ٹرمپ رشاسن سے تلک رشتوں کی بیچ ترکی کو امید ہے کہ امریکہ کی نو نیرواچی تراشتپتی جو بائیڈن کے ساتھ رشتے سدھریں گے ترکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسیل کی بیٹھک کی بیدراشتپتی ایردوان نے کہا کہ ان کا دیش امریکہ سے اچھے رشتے چاہتا ہے روسی ایر ڈیفنس سسٹم ایس 400 کی تیناتی کو لے کر امریکہ اور ترکی میں ویواد ہے ناغونو کارباک میں تینات روسی شانتی رکشک امنہ اور شانتی کی بہالی کے ساتھ ہی یودھ کے دوران ان بموں کو ڈیفیوز بھی کر رہے ہیں جو فٹے نہیں ہیں روس کی سینا نے 24 گھنٹے میں 168 ایکسپلوزیڈ بیوائزز کو ڈیفیوز کیا ہے کارباک میں آئے دن ایکسپلوزیڈ بیوائزز کے کارن ہاتھ سے ہو رہے ہیں راشتپتی چناؤں میں دھانلی کا آروپ لگا رہی ٹرم کی ٹیم کو ایک اور جھٹکا لگا ہے یو ایس کی کوٹ نے پینسلوینیا میں چناؤں میں چناؤں میں جو بائیڈن کی جیت پر سوال اٹھا رہے ہیں اب ٹرم نے کہا ہے کہ بائیڈن وائٹ ہاؤس تب ہی جا سکتے ہیں جب وہ ثابت کر دیں کہ انہیں بغیر دھانلی کے 8 کروڑ ووٹ ملے ہیں ٹرم نے اپنے دوسری ٹویٹ میں کہا کہ بائیڈن بڑے شہروں میں چناؤں ہارے ہیں اوپک پلس دیشو کی آج آن لائٹ بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں جنوری سے کچھے تیل کے دام بڑھانے پر چرچہ ہوگی اوپک پلس دیش کچھے تیلوں کی گھرٹی ڈیمان کو دیکھتے ہوئے اتپادن گھٹانے کی مددے پر بھی چرچہ کریں گے ٹالیبان سے سمجھواتے کی بعد امریکہ افغانستان میں اب تک اپنے دس سے زیادہ ملیٹری بیس بند کر چکا ہے بند کی گئے ملیٹری بیس میں کچھ دس سال پرانے بیس ہیں امریکہ کی راشپتی ڈولال ٹرم نے افغانستان سے امریکی سینگو کو واپسی کا اعلان کیا تھا سومالیا کی راشدھانی موگودش میں آتمگھاتی آتنکی حملہ ہوا یہاں ایک سوسائیٹ بومبر نے خود کو اڑا لیا اس آتنکی حملے میں چھے لوگوں کی مات ہو گئی جبکہ آٹھ لوگ خائل ہیں یہ حملہ تب ہوا جب امریکی سینہ کے پرمک سومالیا دورے پر ہیں تھائیلینڈ میں ہو رہے لوگتندر سمرتھک پردشن کے بیچ راجہ مہا وزیرہ لونگکون سرکار کے سمرتھن میں آ گیا ہے راجہ نے اپنے سمرتھکوں سے کہا ہے کہ سرکار پردشن کاریوں کے دواب میں کوئی بدلاؤں نہیں کرے گی پردشن کاری بی ایم کے استفعے اور راجشاہی میں بدلاؤں کی مانگ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریے کی خوفی ایجنسیوں کا دعوہ ہے کہ نورتھ کوریے میں کورونا سنکرمنٹ روکنے کے لیے بہت سختی برتی جا رہی ہے خوفی ایجنسیوں کا دعوہ ہے نورتھ کوریے کی حیکرز پر کورونا کی دوا بنا رہی کمپنی ایسٹراجینکا کی نیٹورکی میں سیندھماری کا آروپ لگا ہے نورتھ کوریے کی حیکرز نے نیٹورکنگ سائیڈ لنگڈن اور واتسپ کے ذریعے ایسٹراجینکا سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کی تھی مہان فوربالر ڈییگو مارادونا کی ندھن کے بعد ارجنٹینہ میں بیواد ہو رہا ہے آروپ لگ رہا ہے کہ مارادونا کی علاج ملاپرواہی بڑھتی گئی ارجنٹینہ کی سرکار اب ان آروپو کی جانچ کرا رہی ہے ساٹھ سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے مارادونا کا ندھن ہو گیا تھا